پوری دنیا میں بریانی بہت ہی فیمس ہے لیکن بنانی لوگوں کو بہت ہی مشکل لگتی ہے السلام علیکم میں حوشہ محمد رفی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ سیکرٹ ریسپی یوٹیوب چینل تو آج ہماری کچن میں بنیاں بہت زبردست سی ایزی اور آسان اور سیمپل چکن بریانی دیکھیں الحمدلیلہ کتنی زبردست ہماری چکن بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے یقین مانے اتنی بریانی کے آسان ریسپی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ پوری یوٹیوب پر اتنی آسان ریسپی آپ کو نہیں ملے گی کچھی چکن اور کچھے مسالے کے ساتھ چکن کو گولڈن کریں گے پورا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو بغیر سکپ کیے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو اگر آپ کو یہ آج کی ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے فوڈ سیکرٹ ریسپی اور ساتھ میں نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ مل سکے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو آئیے پھر دیکھتے ہیں آج کی بہت زبردست سی ایزی چکن بریانی کی ریسپی تو آئیے اللہ پا کے نام سے آج کی بہت زبردست سی ایزی چکن بریانی کی ریسپی شروع کرتے ہیں بنانا اس بریانی کو بہت یسان ہے اور بہت مزید بنتی ہے کچھی چکن کے ساتھ آپ نے مسالے کو گولڈن کرنا ہے بہت زبردست سا فلیبر آئے گا تو دیکھئے ایزی چکن بریانی بنانے کے لیے پہن میں نے چولے کو پر رکھ دیا فلیم بنت ہے اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک کھلو چکن آدھا کپ شامل کریں گے کوکنگ اوئل سابت مکس گرم مسالے ایک ٹی سپون سابت زیرہ ایک ٹی بل سپون نمک پیاز لسن اور ادرک تین میڈیم سیز کے پیاز لیے تھے ان کو سلائس میں کٹ لیا ہے اور دو ٹی بل سپون لیا ہے ادرک اور ایک گھٹھی لسن کے لیے لسن کو میں نے سابت رکھیں اب آپ نے فلیم آن کرنی ہے اور ہائی فلیم کے اوپر آپ نے سارے مسالے کے ساتھ چکن کو گولڈن کرنے ہے دس میٹ کے لیے ہائی فلیم کے اوپر اس کو اوپر سے کور نہیں کرنا آپ چکن کو کور کریں گے یہ پانی چھوڑ دے گی اس بات کا آپ نے حیاء رکھنے ہے دیکھئے دس میٹ کے لیے ہم نے سارے کچھے مسالے کے ساتھ کچھی چکن کو گولڈن کر لیا ہے دیکھئے کتنا زبردہ سے اس کا کلر آ گیا ہے اور مسالہ بھی گولڈن ہو گیا ہے اب آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے آدھا کپ دہیں فلیم نے اس کی بند کر دی ہے فلیم بند کر کے آپ نے اس کے اندر دہیں شامل کرنا ہے ورنہ آپ کا دہیں پھٹ جائے گا اس بات کا آپ نے حیاء رکھنے مسالے شامل کر دیتے ہیں تو ایک ٹی بل سپون شامل کر دیں گے کٹی ہی مرچے ایک ٹی سپون کالی میچ کپ وڈر ایک ٹی بل سپون لار میچ کپ وڈر اور ہاف ٹی سپون حلدی دو میڈیم سائز کے ٹماتر اور ایک ٹی بل سپون ٹماتر پیسٹ ٹماتر پیسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اچھی طرح آپ نے کرنا ہے اس کو مکس کوئی اس کے اندر آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹماتر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے اور دہیں بھی اور ففٹی پرسنٹ ہم نے چکن کو پکا لیا ہے اور ففٹی پرسنٹ پکے گی یہ اس کے اندر دم میں آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے سلو فلیم کے اوپر دس منٹ کے لیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ دس منٹ بعد دس منٹ ہو گیا ہے دس منٹ کے لیے میں نے سلو فلیم کے اوپر چکن کو کور کر دیا تھا یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آ گیا ہے اب میں نے اس کی فلیم بند کر دی ہے شامل کر دیں گے کٹا ہوا دھنیا کوئی آپ کو چکن کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے پانچ سلو شامل کر دیں گے ہری میرچ چکن کے اندر کوئلہ رکھتی ہے میں نے جلا کے اس کو سموکی فلیور دینے کے لیے اس کے اوپر شامل کر دیں گے تھوڑا سا گھیں اور اس کو اوپر سے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ کے لیے کوئلے کا دعا دے دیا اب اس کو نکال لیتے ہیں اور چکن کے اوپر شامل کر دیں گے بوئلڈ رائز تین کپ چاولوں کا میں بتا دے تو آپ کو کہ تین کپ میں نے باسپتی چاول لیے تھے ان کو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے اچھی طرح دھو کے تو پانی میں بھوکے رکھ دیا تھا ابھی میں نے چاولوں کو 90% اوبار لیا پانی کے اندر 2 ٹیبل سپون نمک شامل کیا تھا اور 2 ٹیبل سپون کوکنگ آئل ان کو آپ نے 90% اوبار لینا ہے دیکھیں کتنے زبردست ہمارے کھلے کھلے چاول ہے چاولوں کے اوپر شامل کر دیں گے دیسی گھی 3 سے 4 ٹیبل سپون لیمن کے سلائس تھوڑا سا شامل کریں گے بریانی آنسنس 1 سے 2 ٹی سپون خوشبو کے لیے زردے کا کلر شامل کریں گے دودھ کے اندر مکس کیا تھا اور لگا دیں گے بریانی کو دم سلو فریم کے اوپر 15 منٹ کے لیے تو ملتے ہیں انشاءاللہ 15 منٹ بات 15 منٹ ہو گئے ہیں 15 منٹ کے لیے سلو فریم کو اوپر بریانی کو دم لگا دیا تھا یہ دیکھیں کتنی زبردست تھا ہماری ایزی بریانی بن کے دیار ہو گئی ہے دیکھیں ایک ایک دانا کھلا کھلا ہے یہ دیکھیں بریانی کو ہم نے ڈی شوٹ کر دیا ہے الحمدللہ بڑے ہی زبردست ہماری ایزی چکن بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے اچھی طرح اس کو گارنش کی ہے رائطے کے ساتھ آپ اس کو سرب کیجئے گا یقین مانے آپ کو بہت ہی مزائے گا تو اگر آپ کو یہ آج کی سیمپل سی بریانی کی ریسپی اچھی لگئے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے فوڈ سیکرٹ ریسپی اور ساتھ میں نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ مل سکے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اس کی ویسے میری ہونس لوجہ ہوتی ہے اور مجھے کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی دیکھئے الحمدللہ کتنی زبردست ہماری ڈرامسٹک بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے تو آئیے اللہ پا کے نام سے آج کی بہت ہی زبردست سی ڈرامسٹک بریانی کی ریسپی شروع کرتی ہیں بنانا اس بریانی کو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزاک بنتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ڈرامسٹک بریانی بنانے کے لئے میں نے ڈرامسٹک لے لئے تھے ایک کلو ان کو میں نے اچھی طرح دھو کے تو اس کے اوپر میں نے ڈیپ کٹ لگا لئے تھے ڈرامسٹک ہو گئے ایک کلو سب سے پہلے ڈرامسٹک کے اندر شامل کرتے ہیں ادرک کا لسن کا اور ہری میج کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ اور دو ٹیبل سپون ہری میج کا پیسٹ یہ موٹا موٹا ہم نے پلینڈر کی ہے چار ٹیبل سپون شامل کریں گے فریش لیمن جوس شامل کریں گے ایک ٹی سپون زیرا پورڈر ایک ٹی سپون دنیا پورڈر ایک ٹی سپون لال میچ کا پورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ گرم مسالے کا پورڈر ایک ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی بل سپون تندوری تکا مسالہ تندوری چکن تکا مسالہ میں نے اس کے اندر شامل کی ہے ایک ٹی بل سپون بھر کے میں نے لیا احمد والو کا آپ اس کے اندر کسی بھی برینڈ کا شامل کر سکتے ہیں ایک کپ بھر کے شامل کر دیں گے ڈہین اب آپ نے ان کو اچھی طرح مکس کرنے اور میرینیٹ کر کے رکھ دینے دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج کے اندر اس کے بعد ہم بنائیں گے ان کو پتیلے کے اندر اور بنائیں گے بہت زبردست سی ڈرم سٹیک بریانی اس ریسپی میں ڈرم سٹیک کو میرینیٹ کرنا بہت ضروری ہے آپ نے اس کو میرینیٹ لازمی کرنا ہے بہت زبردست ان کے اندر فریور آ جائے گا اگر آپ کے پاس ٹیم ہے تو آپ ان کو اوور نائٹ بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اچھی طرح ہم نے سارے مسالے مکس کر دی ہیں ڈرم سٹیک کے اندر اب آپ نے اس کو اوپر سے کور کر کے فریج کے اندر رکھ دینے دو سے تین گھنٹے کے لئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ دو سے تین گھنٹے بعد جی دیکھئے دو سے تین گھنٹے ہو گئے ہیں دو سے تین گھنٹے کے لئے میں نے ڈرم سٹیک کو میرینیٹ کر کے فریج کے اندر رکھ دیا تھا ایک پتیلہ میں نے چولے کے اوپر رکھ دیا فلیم آن کریں گے فلیم ہائی رکھیں گے شامل کریں گے آدھا کپ کوکنگ آئل تین میڈیم سیز کے پیاز لیا تھے ان کو سلائس میں کٹ لیا ہائی فلیم کے اوپر پیاز کو ہم نے گولڈن کرنے پیاز کو گولڈن کر لی گئے ہیں تھوڑا سا پیاز ہم نکال لیں گے گارنش کے لئے جو بریانی کو اوپر گارنش کرنی ہے پیاز کے اندر شامل کر دیں گے سابت مکس گرم مسالے اور ڈرم سٹیک جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور شامل کریں گے دو میڈیم سیز کے ٹماٹر لی گئے تھے ان کو میں نے بڑا بڑا کاٹ لیا ایک ٹی سپون ہم نے پہلے نمک شامل کیا تھا اور ایک ٹی سپون اور شامل کریں گے کوئی آپ کو اس کے اندر پانی وغیرہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈرم سٹیک اپنا پانی بھی چھوڑیں گے اور ہم نے اس کے اندر دہ ہی شامل کیا اس کے اندر ہی بہت زبردہ سے یہ کوک ہو جائیں گے اب آپ نے اس کو اوپر سے کور کر دینا ہے میڈیم فلیم کے اوپر 20 منٹ کے لئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ 20 منٹ بعد جی دیکھیں 20 منٹ ہو گئے ہیں 20 منٹ کے لئے میں نے درم سٹیک کو اوپر سے کور کر دیا تھا اور کوئی اس کے اندر پانی وغیرہ میں نے شامل نہیں تھا کیا درم سٹیک ٹینڈر ہو گئے ہیں کوئی آپ نے اس کو بھوننا نہیں ہے اتنی اس کے اندر گریبی رہنے دینی ہے اب اس کو دیں گے کوئلے کا دھوان تو جلتا ہوا کوئلہ رکھیں گے سی میں سے تھوڑا سا آئل لیں گے اور اس کے اوپر شامل کریں گے اور کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ کے لئے کوئلے کا دھوان دے دیا آپ اس کو نکال لیتے ہیں اور اس کو اوپر شامل کر دیں گے بوئیلڈ رائز آدھا کلو باسپتی کتنی بار میں چاورو بھالنے کا آپ کو تریقہ پتا چکا ہوں اگر کسی سے وہ میری ویڈیو میس ہو گیا تو ڈسکرپشن بوکس میں چیک کر لیجئے گا آپ کو لنک ملے گی بہت زبردست سے میں نے پریانی رائز بنانا سکھائے تھے 90% ان چاولوں کو میں نے اُبال لیا ہے اور 10% چھوڑ دیا ہے یہ دم کے اندر پتے ہیں دیکھئے کتنے کھلے کھلے چاول ہیں اسی طرح کے آپ کے ہونے چاہیے دو ٹیبل سپون شامل کر دیں گے گھی فوڈ کلر دنیا اور پدینہ شامل کر دیں گے لیمن کے سلائز شامل کریں گے کشمش پری میرچے تین سے چار عدد اور آلو بہارے آپ اس کو دم لگا دیں گے بیس میٹ کے لیے سلو فلیم کے اوپر تو ملتے ہیں انشاءاللہ بیس میٹ بار ڈش آٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی دیکھئے بیس میٹ ہو گئے بیس میٹ کے لیے سلو فلیم کے اوپر ڈرم سٹک بریانی کو دم لگا دیا تھا اور جو ہم نے پیاز برون کرتے وقت نکالے تھے اس سے میں نے اس کے اوپر گارنش کر دی ہے اور پدینے کی چٹنے کے ساتھ آپ اس کو سرف کی جئے گا بہت ہی مزے کی لگے گی آپ کو تو الحمدللہ بڑی ہی زبردست ہماری ڈرم سٹک بریانی بن کے تیار ہو گیا دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے مسالے دار اور چٹ پٹی یہ بریانی بنتی ہے ضرور ریسپی ٹرائے کی جئے گا پدین مانے آپ کو بہت ہی مزے آئے گا تو اگر آپ کو یہ آج کی سیمپل سی بریانی کی ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے فوڈ سیکرٹ ریسپی اور ساتھ میں نوٹفکیشن کو پریس کریں تاکہ مل سکے آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اس کی ویسے میری ہونس لوجہ ہوتی ہے اور مجھے کمنٹس پر اس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگی